چھی ویورز ایمان کھانا وزی آزم نہیں رہے یہ سن کر دیکھ کر ان کے دشمن خوشوے اور سجن اداس ہو گئے اور اس دن کو بلیک ڈے قرار دے دیا گیا اور بہت سے کھانا اور سونا ہی بھول گئے ویورز مریضوں کو جب یوشی کے حالت میں پتہ چلا کہ کیپتان چلا گیا تو وہ دھارے مار مار کر روئے عورتیں اور لڑکیاں کھلے دل سے روئی انہیں دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا خان صاحب اتنے خوش قسمت ہیں جی کہ ان سے عمر میں چھوٹی چھوٹی عورتیں ان کو بیٹا کہہ کر لمبی عمر اور کامیابی کی دعائیں دیتی نظر آئیں عمران خان کی حکومت تین سال آٹھ ماہ تک رہی اس دوران ویورز عوام میں شدید بے چینی اور حصے کے تاثرات دیکھے گئے کوئی بچہ بڑا عورت مرد ایسا نہیں دیکھا جو پی ٹی آئی گورنے سے خوش تکھائی دیا ہو ایسے ایسے ویڈیوز دیکھنے کو ملیں جس میں کیپٹان کو لٹایا اور خوب لٹاڑا بھی گیا یا مرحبا یا مرحبا چی صاحب سب ہم لوگ بھی حجیب زینیت کے حامل ہیں پہلے خود ہی دعائیں منتے اور نفل پر کر ایک بندے کو اپنا بناتے ہیں اور جب وہ اپنا بن جاتا ہے اور جب ہماری توقعات کے برقس نکل آتا ہے تو ہم اسے ظلیل کرنے کا کوئی قصر نہیں اٹھا رکھتے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو نیو اور اول جنریشن دونوں ہی نے سلیک کیا اور بعد میں مہنگائی کا ہوش روبہ طوفان دیکھ کر دونوں نے ہی اتنا بیزت کیا جس کا اندازہ لگانا ویورز بہت مشکل ہے ویورز مجھے نہ تو خان کے آنے پر خوشی ہو نہ ہی ان خان کے جانے پر مجھے تو خان کے دل کے بدل جانے کا بہت خوشی ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں ایک دیوانے کا اور اضافہ ہوا آپ سب کا بھی میری رائے سے متفق ہونا ضرور نہیں ہے لیکن ویورز ایک بات جو قابل ستائش ہے اور رہتی دنیا تک رہی گی جسے سب مان گئے اور مانیں گے بھی کہ کیپتان حقیقی مربل وطن ہے اور رہے گا نہ غدہ تھا نہ غدہ ہے اور نہ غدہ کہلائے گا شی صحابہ بے شرک کیپتان نے اپنا پورا ورس لگایا مگر انڈرونی اور بیرونی طاقتوں نے اسے بے ورس کر دیا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور نئے ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے گا ٹیک کیر اوکے اللہ حافظ زمانہ مجھے کیا رسوہ کرے گا زمانہ مجھے کیا رسوہ کرے گا عاشقوں کا انجام ہی رسوائی ہے زمانہ